ات تور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قسم ہے تور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی کشادہ ورک میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور اُبلتے ہوئے سمندر کی بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اس کو کوئی تالنے والا نہیں جس دن آسمان تک مگائے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے پس خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے لے جائیں گے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا اس میں داخل ہو جاؤ پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے یقصہ ہے تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے وہ خوش دل ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کے رب نے انہیں دی ہوں گی اور ان کے رب نے ان کو دوزر کے عذاب سے بچا لیا کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اپنے آمال کے بدے میں تکیاں لگائے ہوئے صف بصف تختوں کے اوپر اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ان سے بیہ دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کی راہ پر ایمان کے ساتھ چلی ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی جمع کریں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے ہر آدمی اپنی کمائی میں پھسا ہوا ہے اور ہم ان کی پسند کے میوے اور گوشت ان کو برابر دیتے رہیں گے ان کے درمیان شراب کے پیالوں کے تباتلے ہو رہے ہوں گے جو لخویات اور گناہ سے پاک ہوگی اور ان کی خدمت میں بچے دوڑتے پھر رہے ہوں گے گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے پس اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہم کو لو کے عذاب سے بچا لیا ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے بے شک وہ نیک سلوک والا مہربان ہے پس تم نصیحت کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے تم نہ کاہن ہو اور نہ مجنون کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے ہم اس پر کردش زمانہ کے منتظر ہیں کہو کہ انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو خود بنا لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے پس وہ اس کے مانند کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں کیا وہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے یا وہ خود ہی خالق ہیں کیا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ دروغہ ہیں کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ باتیں سن لیا کرتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی کھلی ہوئی تلیل لے آئے کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے کیا تم ان سے معافظہ مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں کیا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں کیا وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں پس انکار کرنے والے خود ہی اس تدبیر میں گرفتار ہوں گے کیا اللہ کے سوا ان کا اور کوئی معبود ہے اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تہ بہ تہ بادل ہے بس ان کو چھوڑو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے جس دن ان کی تدبیریں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی اور ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو بے شک تم ہماری نگاہ میں ہو اور اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ جس وقت تم اٹھتے ہو اور رات کو بھی اس کی تسبیح کرو اور ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے وقت بھی موسیقی